بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلاتفارم ہے میں تارکمتین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے کھونس لگرنے نہیں دیتا میں جب آپ سے بات کرتے ہو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے اور اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جبر کی اس فضاء میں جو مایوسی پیدا ہو رہی ہے اس مایوسی سے بچیں ہم امید برقرار رکھیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ بہترین کرتا ہے تو وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ ان حالات میں ایک بہت بڑی خبر آئی ہے جنرل فیض حمید نے اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ میاں نواز شریف مریم نواز شریف مسلم لیگ نون اور عمران خان کے جو مخالفین ہیں ان سب کے بیانیے کو اپنے ایک جواب کے ساتھ اور یہ فارمل جواب ہے یہ قانونی فورم پہ جواب ہے اس جواب کے ساتھ آگ لگا دی ہے الیکشن سے سولہ سترہ دن پہلے یہ کام ہوا ہے بڑی خبر ہے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ سے درخواست دیئے کہ اس خاکسار کو اس چیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور یہی درخواست آپ سے الگ نیوز کے لیے بھی ہے بیل آئیکن دبائیے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اب اس ویڈیو کے موضوعات کی بات کریں اس سے پہلے ایک ویڈیو دیکھئے یہ ویڈیو مان سہرہ میں مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا میاں نواز شریف مریم نواز شریف جلسے میں موجود تھے جلسہ برا نہیں تھا اچھا جلسہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ تو خیر اپنے ہر جلسے کیلئے کہیں گی ظاہر ہے کوئی بھی کہے گا کہ بہدرین جلسہ تھا اس سے بڑا جلسہ ہو نہیں سکتا اس مقام بر اس سے بڑا جلسہ نہیں ہو سکتا مریم صاحبہ وہ کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں لیکن اس جلسے میں بھی اکارا کی طرح حافظ آباد کی طرح لاہور میں جو اکیس اکتوبر کو جلسہ ہوتا اس جلسے کی طرح یہ ویڈیو دیکھئے کہ جلسے میں جلسہ گاہ کے اندر بان سہرہ میں مریم نواز شریف کا سسرالی شہر کیپٹن صفدر کا گھر وہاں پر پی ٹی آئی کے پرچم نزل آ رہے ہیں یہ جو بات ہوتی نا خوف کے وہ توڑ دو وہاں نو لیک کے جلسے میں پی ٹی آئی کے پرچم نزل آ رہے ہیں اور لوگوں نے باقاعدہ عمران خان کے نعرے لگائے پی ٹی آئی کے نعرے لگائے اور یہ بار بار ہو رہا ہے اب یہ ایسا اقبال کے ساتھ ہوا تھا مریم نواز کے ساتھ اکارہ میں ہوا حافظ آباد میں ہوا لاہور میں ہوا اور اب مان سہرہ میں بھی ہوا تو خیبر پختن خان میں مریم نواز شیف صاحبہ کھڑیو کر پوچھ رہی تھی کہ عمران خان کی جماعت نے کیا کیا ہے کوئی ایک کارنامہ بتا دو تو عمران خان کی جماعت کے جو کارنامے ہیں جو یہ پوچھ رہی تھی تھی ایک ہاسپیٹل بتا دو لیکن اگر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا ہے عمران خان کی جماعت نے اور یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں اب یہ ایک اور جھوٹ سامنے آئی رہا اس بلوگ کی جو سب سے بڑی خبر ہے لیکن وہ آپ دیکھئے کہ میاں والی میں عمران خان کے اپنے شہر میں جو مدر ان چائلڈ ہاسپیٹل بنا اس کی تختی اب ان لوگوں نے اتار دی ہے یہ نسٹ میں بھی ہوا کہ وہاں پر عمران خان کے نام کا پلاک تھا وہ اتار دیا گیا انیگریٹڈ بائی پرائم منسٹر پرائم منسٹر جب آپ ڈیٹ لکھ دیتے تو پتہ ہوتا کہ کون سا پرائم منسٹر ہے میاں والی میں بھی یہ ہوا کہ وہاں پر ایک ادد تختی تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان نے افتتاح کیا اور عمران خان کے ہاتھ کا بنایا تو اس کی تختی اتار دی گئی یہ کام جگہ جگہ ہو رہا ہے پورے ملک میں ہو رہا ہے تو اس کی بھی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں زیادہ تفصیل کے ساتھ لیکن نو لیک کے جلسوں میں لوگ گھر میں گھس کے اندر گھس کے بتا رہے ہیں نارے مار رہے ہیں وہ جو ہوتا ہے نا گھر میں گھس کے مارنا وہ نہیں نارے مار رہے ہیں فیض حمید نے کیا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو ہوتا ہوں سب سے پہلے سابق بی جی آئی سائے لیفٹن جلن فیض حمید نے شاکت عزی صدیقی کیس میں اپنا جواب جمع کر آ دے شاکت عزی صدیقی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج تھے جنہوں نے وہ شہر آفاق تقلیر کی تھی میرے چیف جسٹس کے پاس آئے آئے سائے کے لوگ اور انہوں نے آ کر کہا کہ نہیں ان کو جو مریم نواز شریف ہیں میاں نواز شریف ان کو زمانت نہیں ملنی چاہیے اسی طرح کا ایک بیان رانہ شمیم نے چیف جج گلگت بلتستان جمع کر آیا تب معافی مانگ کے چلے گئے تھے یہ کیا شاکت عزی صدیقی صاحب نے اور شاکت عزی صدیقی صاحب نے اس تقریر کے علاوہ پھر بازابتہ طور پر یہ بتایا کہ ان کے گھر دو بار ایک بار بھی نہیں دو بار جنرل فیض حمید آئے اور جنرل فیض حمید نے آ کر ان سے بتایا بڑا ان کا ایک شہر آفاق جملہ ہے ہماری دو سال کی بہنت ضائع ہو جائے دو سال کی بہنت ضائع جائے تو فیض حمید صاحب نے اپنا جواب جمع کر آ دیا بڑے بڑے کیسز میں بڑی بڑی شخصیات کے وکیل کبھی نواز شریف کے وکیل کبھی عمران خان کے وکیل اب اس اہم ترین کیس میں جنرل فیض حمید کے وکیل خاجہ حارس وہ اپنے موکل کی طرف سے بتاتے کہ فیض حمید کو عدلیہ پر اثر انداز ہونے کا جو الزام ہے اس کو وہ مسترد کرتے اور فیض حمید نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ شاکت عزیز نے تقریر میں اور جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے بھی کسی مبینہ ملاقات کا ذکر نہیں کیا شاکت عزیز صدیقی خود بان چکے کہ مبینہ ملاقات میں کی گئی درخواست رد کی گئی تھی شاکت عزیز صدیقی سے کبھی رابطہ نہیں کیا شاکت عزیز صدیقی صاحب باقاعدہ طور پر بازابطہ طور پر دو تاریخیں دیتے ہیں کہ فیض حمید ان کے گھر آئے تھے وہ کہتے کبھی رابطہ بھی نہیں کیا شاکت عزیز صدیقی سے نہ ملا نہ نواز شریف کی اپیلوں پر بات ہوئی یہ جو بات تھی کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی سابق عزیز صدیقی کے ایسائی لیفٹن جنرل فیض حمید نے اپنے جواب میں مزید کہا کہ کبھی یہ نہیں کہا کہ ہماری دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی شاکت عزیز صدیقی کے تمام الزامات بے بنیاد اور منگھڑت ہیں شاکت عزیز صدیقی کے الزامات بعد میں آنے والے خیالات کی مترادف ہیں یعنی یہ آفٹر تھوٹ کا نتیجہ ہے اس کیس میں سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انور کاسی اور برگیڈیر عرفان رامے نے بھی جوابات جمع کر آ دی ہیں انور کاسی اور عرفان رامے ان دونوں نے بھی سابق جج شاکت عزیز صدیقی کے الزامات مسترد کر دی ہیں شاکت عزیز صدیقی نے الزامات لگائے تھے کہ عرفان رامے فیض حمید کے ساتھ ان کے گھر آئے تھے سابق چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ انور کاسی پر شاکت صدیقی کی شکایت نہ سننے کا الزام تھا اب یہ معاملہ الیکشن سے پہلے اس جگہ آ گیا ہے عدالت میں ہے اگر یہ معاملہ اس مقام پر عدالت کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے شاکت عزیز صدیقی صاحب اپنے الزامات کو ثابت کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو وہ جو نون لیگ لگی ہوئی تھی یہ سلیکٹڈ ہے فیض حمید کا لائے ہوا وہ جو اس کی آنکھیں تھا وہ جو اس کے کان تھا وہ جو تقریریں تھیں ساری کی ساری کہاں گئیں وہ جو جھوٹ تھا وہ کہاں گیا آپ تو عمران خان کے خلاف کہ یہ تو کچھ کرتا نہیں تھا ہمیں ہمارا مقابلہ تم سے تھوڑی ہے تمہیں لانے والوں سے ہے اس شخص کی جماعت توڑ دی بندے توڑ دیئے انتخابی نشان چھین لیا تین دن جیل میں نہیں گزار سکتا اس کو اس کی مطلوبہ چیز نہ ملے تین دن جیل میں نہیں گزار سکتا وہ جیل میں پر سکون ہے اور پورا ملک پورا ملک اس وقت اس کا نام لے رہا ہے بچے اس کی تصویر دیکھ کر چونٹے اس کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ اگر آج اس ملک میں بقاعدہ طور پر مرشد کا درجہ اختیار کر گیا ہے تو وہ درجہ آپ لوگوں کی نا اہلی کی وجہ سے ہوا ہے آپ لوگوں نے جو مظالم ڈھائیں لوگوں کے گھروں میں پولس اتار کے اس کی وجہ سے ملا ہے اسے وہ درجہ وہ مرشد نہ بنتا لیکن آپ لوگوں نے اسے مرشد بنا دیا یہ اس کے ساتھ ہمدردی آپ لوگوں نے کی ہے اور یہاں آپ یاد رکھی گا یہ کوئی ایک عام الزام لگانے والا نہیں ہے شاکت عزیز صدیقی صاحب ہے میں تو چاہوں گا کہ کبھی بھی فیض عمید صاحب جھوٹ بول رہے ہوں فرض کر لیچئے شاکت عزیز صدیقی صاحب جھوٹ بول رہے ہوں پاکستان میں یہ جو بڑا آدمی جھوٹ بولتا ہے نا اس بڑے آدمی کے جھوٹ بولنے کا یہ جو بڑے آدمی پر کرپشن کا الزام ہوتا ہے یہاں کچھ ثابت تو ہو اس ملک میں کبھی بھی کوئی بڑا آدمی وہ میں دیکھوں کہ اس کو نتائج بھگتنا پڑے اگر کچھ وقتی دور پر نتائج بھی بھگتنا پڑے تو بعد میں بچ کے نکل جاتا ہے بڑا آدمی یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے اب اس کیس میں بھی مان لیجئے بہتر انداز میں پتا ہونا چاہئے کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس کی نویت کیا ہے اس وقت کے آئیس آئے کے ڈی جی سی ڈی پڈی چیف آئیس آئے ان پر الزام بعد میں ڈی جی آئیس آئے ان پر الزام جب آپ ان پر الزام لگا رہے ہیں تو یہ شوکت عزی صدیقی صاحب کا گھر ہے میں نے پہلی بھی بار بار یہ بات کی یہ کسی پان والے کا سبزی والے کا گھر تو نہیں ہے یہ کسی مزدور کا رنگ ریز کا گھر تو نہیں ہے یہ شوکت اسی صدیقی صاحب کا گھر ہے اس میں سی سی ریوی کیامرا ہو سکتا ہے چلیے مان لیجئے کہ گھر میں نہیں ہے بڑے آدمی کا بھی گھر ہے تو نہیں ہے اس کے آس پاس لیفٹ رائٹ گھر میں سی سی ٹی وی کیامرا ہوگا اس الزام کو ثابت کرنا ہوگا برگیڈیر ارفان رامے آئے ثابت کرنا ہوگا جنرل فیض حمید آئے ثابت کرنا ہوگا آپ کے جنرل فیض حمید کو سزا ہوتے ہو دیکھیں برگیڈیر ارفان رامے کو اس کا انجام بھگتتے ہو دیکھیں انور کاسی صاحب کو اس کا انجام بھگتتے ہو دیکھیں نہیں تو آپ کو انجام بھگتتے ہو دیکھیں کہ آپ نے جو کہا وہ ثابت نہیں کر سکے اس کے نتیجے میں اس ملک کی ایک جماعت جو ہے وہ مسلسل ایک ادارے کے پیچھے ایک فوجی افسر کے پیچھے ایک سیاستدان کے پیچھے جلسوں میں ڈھول لے کر پیٹتی رہی ہے اور آپ نے وہ موقع فراہم کر دیا آپ کو یہ سچ ثابت کرنا ہے تو کیجئے ہم تو دیکھلا چاہیں گے کہ ہو لیکن اب اس موقع پر جنرل فیض حمید جس جگہ آئے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں یہ ثابت کر کے دکھائیے انہوں نے تو بتا دیا الزام آپ کا ہے ظاہر ہے کے بارے ثبوت بھی آپ پر ہے ثابت کیجئے اچھی بات ہے وگرنا اس وقت یہ عمران خان کے لیے کتنی بڑی مدد ہوگی کہ آپ کا جنرل فیض حمید پر لگایا ہوا الزام مسلم لیگ نون کا جنرل فیض حمید پر لگایا ہوا الزام آئیس آئے پر لگا ہوا الزام اس وقت انتخاب سے پہلے غلط ہو جاتا ہے نہ مقبولیت ہے نہ بندے ہیں اور جس کو آپ کہتے تھے وہ ٹکٹ لے کے گھومے گا اس کو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا اس کے سبزدہ امیدوار انتخابات میں اب بھی اس کے ٹکٹ پر لڑائی ہو رہی ہے آپ لوگ تو جھوٹے بندے لارے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں دستبردار ہو گیا پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں اس حلقے میں اور مسلم لیگ نون مریم نواز سے ملاقات میں دستبردار ہو گیا ایک تصویر نہیں دکھا سکی مسلم لیگ نون کہ یہ ہو چکا ہے تو آپ لوگ ہر بار جس طرح کا جھوٹ بولتے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے تو اب آپ کے لیے بری خبر ہے یہ جیل میں بیٹھے ہو آدمی کے لیے اچھی خبر ہے اور میں اسی لیے کہتا ہوں نا اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے اور بعد یہ کہ سچ سامنے آ کر رہتا ہے وہ جنرل فیض حمید کو جھوٹا ثابت کرتے اچھی بات ہے وہ شاکت عزیز صدیقی کو جھوٹا ثابت کرتے اچھی بات ہے ہمارے سامنے سچ آنا چاہیے nothing like it اب اس ویڈیو میں مجھے ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھنی ہے یہ جو چیز ہے یہ ہے عادل راجہ جو لندن میں موجود عادل راجہ ہیں ان کے حوالے سے عادل راجہ جھگڑ پڑے ہیں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ عادل راجہ صاحب جھگڑ پڑے ہیں منصور علی خان صاحب کے ساتھ میرے مزبان میرے چھوٹے بھائی میرے دوست منصور علی خان کے ساتھ عادل راجہ صاحب نے جھگڑا کرنے کے بعد دیکھئے پہلے انہوں نے مہر بخاری صاحبہ پر ایک الزام لگایا الزام لگاتے ہوئے بات کی میجر جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے کہ مہر بخاری صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے مہر بخاری صاحبہ کو کچھ ہدایات ملی ہیں اور عادل راجہ نے یہ بتایا کہ ان کے میڈیا کے سورسز نے پہلے تو عادل راجہ صاحب کے سورسز تھے خاموش مجاہدین اندر کے سورسز ادارے کے اندر کے سورسز اب وہ یہ کہتے کہ ان کو ان کے سورسز نے جو میڈیا کے سورسز ہیں یہ بتایا کہ مہر بخاری صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے اور مہر بخاری صاحبہ کو ہدایات دی گئی ہیں اور مہر صاحبہ نے انہیں ہدایات کو تسلیم کر لیا ہے مہر صاحبہ نے ان کو جواب دیا اور جواب دے کر کہا کہ آپ جھوڑ بول رہے ہیں آپ جو باتیں کر رہے ہیں اور فیصل واؤڈا کی حوالے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا فیصل واؤڈا کراچی میں اپنی بیٹی کی شادی میں مصروف ہیں اور اکلم بیرسے سے مصروف ہیں اور دوسرا جو آپ میرے بارے میں الزام لگا رہے ہیں آپ یہ بھی جھوڑ بول رہے ہیں کیونکہ میں اپنی والدہ کے حوالے سے جو شدید بیمار ہیں ان کے پاس ہوں اور میں مسلسل مصروف ہوں ان کی دیکھ بھال میں اور اس کے علاوہ ہم انہیں ٹی وی پہ مصروف دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ثابت کریں آپ جو الزام لگا رہے ہیں ثابت کریں اللہ آپ پہ رحم فرمائے آپ ثابت کر دیں میں صحافت چھوڑ دوں گی اس سے بڑی بات کیا کریں اب مہر بخاری صاحبہ اپنے گھر کا اپنا ذاتی دکھ بھی بیان کر رہی ہیں اپنی والدہ کے حوالے سے بیتاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے اور شفای کاملہ شفای آجلہ نصیب فرمائیں آمین مکمل شفایہ آپ کریں اللہ تعالیٰ اور چاروں کی انیشلز یوز کیے تھے پھر ان چاروں نے جب کہا گئے وہ کارروائی کریں گی اور لندن تک آکے کارروائی کریں گی تو عادل راجہ صاحب آگئے نہیں میں نے تو انیشلز لیے میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا نہ میں نے ماہرہ کا نام لیا نہ میں نے کبرا کا نام لیا نہ میں نے سجل کا نام لیا وہ پھر یہاں آگئے تھے یہ انہوں نے کیا تھا اب کی بار عادل راجہ صاحب ان کو اگر کوئی واپس لندن تک جا کر جواب دینے والا ہو نا تو اس پر بھی آپ پلٹتے ہو دیکھیں گے وہاں نام مہر بخاری کا لے کے مہربانیاں اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں آپ جو کام ان کو نہیں آتا وہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرا منصور علی خان ان کے بارے میں انہوں نے منصور نے اپنی ویڈیو میں ان پر بات کی تھی شاید انہوں نے پھر منصور کو ایک لمبے سی ٹویٹ میں لٹرلی مغلزات سے نوازا اور انہوں نے لکھا میں نے آج سے پہلے لپاڑے کے بارے میں کچھ نہیں کہا اب منصور علی خان وہ اپنی ویڈیوز میں اکثر کرتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو تنقید کرتے ہیں لونڈے لپاڑے لونڈے لپاڑے ایکس استعمال کرتے ہیں میں نے آج سے پہلے لپاڑے کو کچھ نہیں کہا لیکن لپاڑا بار بار میرے اچھا سواری بیپ لمبی سی ایک تھوڑا سا لفظ بدل دیا گالی دے دی تو میں نے سوچا کہ اس کی طبیعت اتنی درست کروں کہ دوبارہ بیپ لپاڑا پیدا ہوا تو باپ نے لپاڑے کا نام منصور کے نام پر رکھا وہ منصور جا اپنے عقیدے کے خاطر سولی چڑھ گیا اب آپ کسی کے والد تک آ گئے ہیں لیکن یہ منصور ایسا گھٹیا نکلا کے سولی تو خاک چڑھتا پھر اس کے بعد انہوں نے تین سے چار بڑے آرمی آفیسرز کے نام لکھ کے پھر ایک گالی لکھ دی ہے پھر آگے لکھتے ہیں جو باتیں لکھ رہے ہیں میں اگر ان کو بتانا شروع کروں تو آپ جانور سے تشبیح دیتے ہوئے کسی کو تنقید کر رہے ہیں تو جواب دیجئے تنقید کر رہے ہیں تو جواب دیجئے لفظوں کا استعمال کیجئے گالیوں کا استعمال مت کیجئے گالی لفظ نہیں ہوتی آپ گالیوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد مسلسل گالیاں یعنی اگر میں یہ ٹویٹ جو عادل راجہ نے لکھا چار پیراگراف کا یہ پڑھنا چاہوں تو میں پورا پڑھ بھی نہیں سکتا اتنی غلازت ہے اس میں اور آپ اس کو لکھنے کے بعد جو ہے نا آپ تھوڑے کو بہت جانو کر رہے ہیں تو بعد یہ کہ منصور نے آپ کے بارے پر جو بات کی ہے وہ بات ہے کیا اس پہ یہ گالیاں ہیں اس طرح کی لفظوں کا استعمال ہے جس طرح کی لفظوں کا استعمال آپ کر رہے ہیں جواب دیجئے نہ مجھے اس لفظی لڑائی میں منصور سے ہمدردی ہے اور پرابلم ہے نہ مجھے آپ سے ہمدردی اور پرابلم ہے لیکن یہ جو آپ استعمال کرنے ہیں یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا یہ جو خاتون پر آپ نے بات کر دی ہے اور آپ بار بار یہ کر لیتے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے یہ غلط طریقہ ہے اور آپ یہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں پہلے بھی آپ نے کیا ابھی بھی کرنے ہیں رضا رومی کو آپ نے ٹویٹر پہ مخاطب کیا الزام لگایا اور باقاعدہ طور پر الزام لگایا رضا رومی امنیکہ میں بیٹھے ہوئے وہ یوکے تک آ کر آپ کو سو بھی کر سکتے تھے عدالت میں گھسیڑ سکتے تھے تو انہوں نے وہیں پڑھ ٹویٹر پہ ان ریکارڈ ہیں آپ انہوں نے کہا اور دیجئے جا کے رضا رومی کو جواب دے دیجئی نا دوبارہ کر کے دکھائیے رضا رومی نے کہا میں آپ کو عدالت دے کر جاؤں گا آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا ورنہ آپ معافی مانگیں فوری طور پر انہوں نے ٹویٹر پہ اسی وقت معافی مانگ لی تھی تو مہر بخاری صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ سے کہ آپ باہر چلے گئے ہیں باہر چلے گئے ہیں وہاں بیٹھ کر آپ ان لوگوں کو جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں نشانہ بنا رہے ہیں آئیے جن حالات میں جبرکی اس فضا میں وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ کر کے دکھائیے وہاں سے بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے مہر بخاری صاحبہ یہ کر رہی ہیں عادل راجہ صاحب سے دس اختلاف کی جا سکتے ہیں کچھ باتوں پر اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن عادل راجہ صاحب میرا آپ کا انٹریکشن بھی رہ چکا ہے یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے یہ طریقہ نہیں ہے ایک خاتون کے قابل احترام خاتون کے حوالے سے بات کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے آپ کے پاس ان کی میجر جنرل فیصل نصیر سے ملاقات کا کوئی ثبوت ہے وہ ثبوت لائیے سامنے رکھئے اس طرح کے الزامات لگا کر اس طرح کی باتیں کر کے کسی خاتون کے بارے میں یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کسی بھی طور درستہ ہیں یہ قابل مصمت ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں